بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی لا جواب عمل ہے بہتی آزمودہ عمل ہے ہر طرح کے فتنے فساد دشمنوں اور حاسدوں سے محفوظ رہنے کے لیے وظیفہ ضرور کریں یہ جو میں عمل آپ کو بتانی لگی ہوں اس کے کرنے کے بعد اگر آپ کو حاکی میں ہوا قتل کرنے کا حکم بھی دے دے تو وہ آپ کو اس کے لیے معاف کر دے گا دشمن خود آپ کی ڈر سے چھپتا پھرے گا آپ اللہ کے حسار میں آ جائیں گے مولا علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے ایک حدیث رسول ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہم ہاتھ سے تو نہیں پر اپنی زبان سے نہ جانے کتنی بار اپنے شداروں عزیزوں جاننے والوں کو مزاکی مزاک میں ان کی دلازاری کر جاتے ہیں اسی طرح ہم بھی اکثر ایسے لوگوں میں گیرے ہوئے ہیں جو آئے دن اپنی زبان سے ہماری شخصیت پر وار کرتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میری ایک بہن کی بہت اسرار پر بنائی گئی ہے کہ دشمن اور حاسدوں سے زبان کو کیسے جو ہے ان کی زبان کو بند کیا جائے بہت لا جواب عمل ہے بہت ہی آزمودہ عمل ہے ہر طرح کے فتنے فساد دشمنوں اور حاسدوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ وظیفہ ضرور کریں جنہوں نے یہ وظیفہ بتایا وہ میرے بھائی نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ دشمنوں نے مجھ سے اونچ پر جادو سے وار کیا میرے گھر کو جہنوم بنا دیا جب بھی گھر میں گستہ لڑائی جوڑے شروع ہو جاتے ہیں خاندان میں جاتا تو لوگوں کی سبانیں بند نہ ہوتی بہت پریشان رہتا تھا جوپ پر بھی اثر پڑھ رہا تھا پھر یہ عمل کیا اور آج میں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ بہت خوش ہوں وہی گھر جو جہنوم تھا آج جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے بس یہ سب میرے پروردگار کا کرم ہیں اب ہم عمل کی طرف میں آتی ہوں لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کو جس مسئلے پر بھی ویڈیو چاہے وہ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتیں یہ جو میں عمل آپ کو بتانی لگی ہوں اس کے کرنے کے بعد ماف کر دے گا دشمن خود آپ کی ڈر سے چھپتا پھرے گا آپ اللہ کے حسار میں آ جائیں گے اس عمل کو کرنی سے پہلے حضبِ توفیق صدقہ نکالیں پھر دو رگات نمازِ صلات الحاجت کی نیت سے نماز ادا کریں اور پھر سکون سے بیٹھ گا تین بار دلودِ عبراہیمی پڑھیں اور پھر ایک ٹالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم سورہ قوسر اور فورٹی ون ٹائم سورہ قدر کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ کے ایک صفاتی نام یا قادر ہو یہ ایک سو ایک بار آپ اس کا ورد کریں اور آخر میں پھر درودِ عبراہیمی پڑھ لیجئے بس یہ آپ کا عمل ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن سے حفاظت کی دعا مانگے یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے ہفتے میں ایک دفعہ اس کو ضرور کریں چاہے دن کوئی بھی رکھیں لیکن سکون کا ہو امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگلی ویڈوں تک کہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ